اسلام علیکم دوستو سعود شکیل نے انگلینڈ کے خلاف تباہ کن بیٹنگ کر کے پاکستان ٹیم کو جیت کے قریب گھر ڈالا ہے جی ہاں دوستو سعود شکیل نے چورانوے رنز کی تفانی اننگ ضرور کھیلی لیکن دوستو ان کے ساتھ آخر پر بہت ہارڈ لکھ ہوئی اور تھرڈ امپائر نے تو آج ہاد ہی کر دی علیم پاکستان کو 157 رنز درکار تھے جلد ہی فہیم اشرف آؤٹ ہو گئے لیکن محمد نواز نے 45 رنز بنا کر سعود شکیل کا خوب ساتھ نبایا لیکن دوستو سعود شکیل کا آؤٹ یہ آپ کے سامنے ہے کیپر نے کس طرح کیچ کیا بول کلیرلی گراؤنڈ پر لگ رہی تھی لیکن تھرڈ امپائر نے اسے آؤٹ قرار دیا اور انگلینڈ کے خاتے میں یہ بونس وکڑ پڑا علیم پاکستان اس پر بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ تھی علیم ڈار جو اون فیل امپائر تھے وہ بھی سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے کیونکہ یہ آؤٹ بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا اس سے پہلے فہیم اشرف آتے ہی چلتے بنے اور دوستو اس کے فوراں بعد محمد نواز بھی ڈاؤن ڈا لیک کوٹ ہو گئے اور اس کے بعد دوستو جو سعود شکیل کی وکڑ تھی وہ بلکل بھی آؤٹ نہیں تھا جو سر فرانز اس وقت درکار ہیں سلمان علی آگا کے کندوں پر بازی ہے تو دوستو کون دیتے گا کمنٹس میں لازمی بتائیں اور سعود شکیل کا کیا آؤٹ تھا یہ بھی بتائیے لائک اور سبسکرائب کیلئے اللہ حافظ